جھوٹی تحمد لگائی اپنے بھائی کو زلیل کرنے کیلئی کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا سوچئے یہ زبان یہ چھوٹی سی زبان دن اور رات میں کتنے مسلمانوں کی غیبتیں کرتی ہیں کتنوں کی چغلیاں کرتی ہیں کتنوں پر جھوٹے الزام لگاتی ہیں کتنوں کو گالیاں دیتی ہیں اور گالیاں کیا ہیں تحمد نہیں ہے آج ماں کی گالی کسی کو دو بہن کی گالی دو یہ جو بہن ماں کی گالییں دی جا رہی ہیں یہ کیا ہے یہ اس کی ماں پر تحمد نہیں یہ اس کے باپ پر تحمد نہیں یہ اس کی بیٹی پر تحمد نہیں یہ تحمدیں ہیں اگر اسلام کی حکومت ہو ان ماحول اور معاشرے کے اندر تو پھر اس گالی دینے والے پر دروں کی بارش ہو ان کو جھوٹی تحمد لگانے کی سزا دی جائے یہ جھوٹی تحمد لگا کے اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرنے والا اس کو اللہ عز و جل پولے سرات پر روک لے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے گی اللہ کے دربار میں توبہ کیجئے اس زبان کو روکیے ایک ایک جملہ بولنے سے پہلے سوچئے میں جس کے بارے میں زبان کھول رہا ہوں کہیں قیامت کے دن میری نیکیوں کا حقدار یہ تو نہیں بنے گا حسین بن علی رضی اللہ عنہ و ارضا آ کر کہنے والا کہتا ہے آج فلا آدمی نے آپ کی غیبتیں کی تھی فلا مجلس میں آپ کے بارے میں بہت برا کہا تھا کہہ لگے اچھا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ملا یہ رپورٹ مجھ تک پہنچانے کے لیے اب اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے ایسی جو دی جا سکے خجوریں ملتی ہیں خجوروں کو ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں اس کے گھر پہنچ کے دروازہ بجاتے ہیں سلام علیکم وہ بڑا حیران کہ بھی تمہیں کل اس کو گالییں دے کر آیا فلا مجلس میں اور یہ خجوریں لے کر آ گیا کہہ لگا ہاں جی یہ کس مناسبت سے خجوریں ہیں کہاں مجھے پتہ لگا ہے فلا مجلس میں تُو نے مجھے گالییں دی ہیں اللہ تیرا بھلا کرے بڑی مہربانی تیری تُو نے اپنی بڑی قیمتی قیمتی نیکییں مجھے دی ہیں تو میں نے سوچا دنیا میں تجھے اس کا کوئی ویدہ دے دوں تو یہ خجوریں تیرے لیے حدیعہ لے کر آیا کسی کو گالی دینا کسی پہ تحمت لگانا کسی کی خیبت کرنا کسی پہ الزام تراشی کرنا اپنی نیکییں اس کو دینا یا اس کے گناہ اپنے سر مینے کے برابر ہیں اس راہ معاشرے کیلئے اسی طرح اللہ عز و جل کی حدود کے نظام کو قائم کرنا معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحری والعبد بالعبد والانثا بالانثا اے اہل ایمان تم پہ بدلہ لینا قصاص کا نظام یہ مالک نے فرض کیا ہے قتل کے معاملے میں آزاد کے بدلے میں عزاد غلام کے بدلے میں غلام عورت کے بدلے میں عورت یہ قانون ہے اللہ کا یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ کی حدود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی زمین پر غور کیجئے میرے نبی کی حدیث پر کسی زمین پر چالیس دن اور رات بارش برستی رہے کتنے دن اور رات چالیس دن اور رات کسی زمین پر بارش برستی رہے اس بارش کے برسنے سے اللہ وہ انعامات نہیں دیتا جو اللہ کی ایک حد اگر کسی دھرتی پر قائم کر دی جائے اس کے بدلے میں اللہ جو انعامات دیتا ہے ہمارے ہاں حدود آرڈیننس اس کو سرے سے ہی بدل دیا جاتا ہے مالی کہتا ہے قاتل کو مقدون کے بدلے میں قتل کر دیا جائے ہمارے ہاں دوتا ہائی پارلیمنٹ منظور کر لیتی ہے کہ نہیں قتل کرنا ذرا آج کل بڑا بابا جو ہے نہ نراض ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں اس کو چھ سال قید کر دو اس کو عمر قید کر دو اللہ کا بنایا ہوا نظام لوگوں کی آراء لوگوں کے پارلیمنٹ خود بنائی ہوئی خود ساقتہ قانون ساز اسمبلیے جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ٹکرانے والے قانون بناتی ہیں اس کو نافذ کیا جاتا ہے اور اللہ کے قانون کے بارے میں کسرس سے آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا زبان کھولنے والے کھولتے ہیں یہ حدود یہ قتل چوری زنہ کی سزائیں یہ ظالمانہ سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں یہ غیر انسانی سزائیں ہیں لا حول ولا قوت ظالمو تم میرے اللہ کو بتانا چاہتے ہو اللہ جو قانون تو نے بنایا ہے تیرا بنایا ہوا قانون ظالمانہ ہے اگر رب کا بنایا ہوا قانون ظلم پر مبنی ہے تو انصاف کی بات پھر کون کر سکتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور اگر مقتول کے وارث چاہیں قاتل کو ماف کر دیں تو اسلام اس کی بھی جادہ دیتا ہے حوصلہ افضائی کرتا ہے اللہ جزائے خیر دے امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو اس دھرتی کو دیکھ کر اللہ کی حدود کے نظام یاد آتا ہے پڑھتے ہونا اردو نیوز ہر ہفتے بعد ایک دو خبر تین خبریں مل جاتی ہیں فلا قاتل کو فلا مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا گیا ایک نظام ایک حد اللہ کی کسی دھرتی پہ قائم ہو جائے چالیس دن اور رات کی برستی ہوئی بارش سے زیادہ اللہ کا انعام اترتا ہے جہاں پر زنا کی حد قائم ہو جہاں پہ چوری کی حد قائم ہو جہاں پہ قتل کی حد قائم ہو اور اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو ایک مسلمان کو ازاد کروائے اور سو اوٹ مقتول کے گھر والوں کو دیں مسلمان احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے اسی طرح سینہ کے بارے میں ابودعود میں ہے اور بخاری و مسلم میں بھی ہے دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے رجم کے بارے میں اکثر ظالم آپ کو زبان کھولتے ہوئے منکرین حدیث ملیں گے کہیں گے رجم کے قرآن کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے ارے شریعت کیا قرآن میں بند ہے شریعت قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیث سے آزاد ہو کر قرآن کوئی کوئی سمجھ سکتا قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد کریم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے ابودعود میں ہے بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی فیصلہ قرآن کے مطابق کیجئے لیکن پہلے میری بات بھی سن لیجئے میرا بیٹا اس شخص کے گھر میں ملازم تھا اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنہ کیا یہ کیس لے کر آپ کی ادارت میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا آپ نے اس کے وارے لڑکے کو جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو ساؤ درے مارے اور اس کو درے مارنے کے بعد پھر ایک صحابی کو بھیجا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو اگر وہ زنہ کا اقرار کر لے اس کو رجم کر دو صحابی نے جا کر اس سے سوال کیا اس نے زنہ کا اقرار کیا صحابہ نے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا یہ کہنے والے کہ رجم کی سزا قرآن کے خلاف ہے ارے قرآن کو تم جانتے ہو یا محمد الرسول اللہ جانتے ہیں صل اللہ علیہ وسلم تین حدیثوں کے اندر یہ قصہ موجود ہے ابو دعوت بخاری اور مسلم کے اندر نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم تمہارا فیصلہ قرآن کی روشنی کے مطابق ہوگا اور قرآن کی روشنی کے مطابق فیصلہ یہ ہے جو شادی شدہ زنہ کرے اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے اور جو کبارہ کرے اس کو درے مارے جائیں ہمارے ہاں تحفظ نسمہ بالپاس ہوتا ہے جس کے اندر یہ شک موجود ہے جس کے اندر یہ قانون موجود ہے اگر لڑکی اور لڑکا رضا مندی کے ساتھ بدکاری کر رہے ہوں تو پولیس ان کو گرفتار کر سکتی کیونکہ مرضی سے کر رہے ہیں یہ اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ شریعت سازی جب کی جائے پھر آسمان سے اللہ کی لانت مرستی ہے اللہ کے عباب کا کوڑا برستا رحمت نازل نہیں ہوتی ہم اللہ کے دین کا مقابلہ کر کے اللہ سے رحمت کی امیدیں کرتے ہیں اللہ کا قرآن محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہا ہے قوارہ زانی ہو تو اس کو درے مارو شاہدی شدہ زانی ہو رجم کر دو سنسار کر دو اور ہم تحفظ نصمہ بل پاس کرنے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں عورتوں کی آزادی کا بل پاس ہو گیا آزادی کیا ہے بدکاری کرنے والے جوڑے کو پکڑ کے پوچھو زبردستی کر رہے سو یا رضا مندین الکرنڈے سو بلکل راضی ہزی خوشی کر رہے سا تو انہوں ٹینشن لیندی کوئی لوڑ نہیں ساڑا کردہ مسئلہ ہے اچھا کردہ مسئلہ ہے جہاں تو انہوں مبارک ہوئے لگے رو سا انہوں کوئی ٹینشن اگر زبردستی ہوئے جہاں زبردستی والے کو پکڑ لیا جائے کیا یہ اللہ کی شریعت سے مضاق نہیں ہے کیا یہ اللہ کے دین سے مضاق نہیں ہے اور زنا کے معاملے میں چار گواہوں کا ہونا شریعت اس کی شرط لگاتی ہے قرآن بیان فرماتا ہے والذین یرمون المحسنات ثم لم یتوا بیاربعٹ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدہ جو پاکیسہ عورتوں پر عزت معاو عورتوں پر زنا کی تحمت لگائے اور پھر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو ایسے کو اسی در مارے جائیں اور اس کی گواہی شہادت کو قبول نہ کی جائے اور یہ لوگ فاسق ہیں یہ شریعت بہترین قانون